دبائی کے میدان میں آج کھیلا جانا ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے بیچ جی ٹونٹی ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل میچ اس مقابلے میں اگر کچھ خاص ریکوڈ کی بات کریں اور کس کی میچ پریڈکسن یہاں پر ویننگ بتاتی ہے کہ کون سی ٹیم فائنل میں قدم رکھنے والی ہے نیوزلینڈ کے خلاف آپ سبی کو بتا دیں مقابلہ بہت خاص ہونے والا ہے پاکستان کی دوسری بار ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ٹروفی جیتنے پر نگائے ہیں ابھی تک ایک بھی میچ نہیں ہاری اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تو وہیں دوسری طرف آسٹریلیا کی بھی نگاہیں دوستو اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے پہلی بار کھتاب جیتنے پر رہیں گی بات کریں دوستو کس طریقے سے یو اے ای میں پاکستان نے پچھلے سولہ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل مقابلے جیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ 1987 ورلڈ کپ سیمی فائنل 1990 ورلڈ کپ فائنل 2010 ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سیمی فائنل اور 2015 ورلڈ کپ کوارٹر فائنل میں آسٹریلیا نے پاکستان کو ہرایا ہے پاکستان کی ٹیم اپنے دوسرے خطاب کی اور بڑتی نظر آ رہی ہے لیکن اسٹرے خلاف اس کی رہا آسان نہیں ہوگی یعنی کہ اگر یہ آسان سی رہا تو نہیں ہے تیہ کرتے ہیں دوستو کیسے یہاں پر سفر رہے گا وش ٹی ٹونٹی دوہزار سولہ کے پہلے دور میں باہر ہونے کے بعد پاکستان نے اس بار شاندار پردشن کیا بابا رازم کی اگوائی والا 2009 کا چیمپین پاکستان موجودہ ٹورنمنٹ کی ایک ماتر ٹیم ہے جسے اب تک شکر سامنا نہیں کرنا پڑھائے دونوں ٹیموں کے بیچ پچھلی بار ٹی ٹونٹی ویچ کپ کے سمی فائنل میں آسٹریلیا نے مائک ہسی کے شاندار پردشن کی بدولت رومانچک مقابلے میں جیت درج کری تھی یو ای میں ہے حالان کی موجودہ ٹورنمنٹ میں پاکستان کی ٹیم دباو میں اچھا پرپرمنس کر رہی ہے اور یہاں کی پرستیتیوں کو لے کر کافی سہز نظر آ رہی ہے بات کرے دوستو سال 2009 میں شری لنکا کی ٹیم پر بس پر آتنکی حملے کی بات پاکستان میں لمبے سمیے تک انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہوا اور دیش نے یو ای میں اپنے گھریلو میچ کھیلے ہیں پاکستان سوپر لیگ کے کئی سیزن بھی یہاں آئے جیت ہوئے اسی وجہ سے ان برلے باجو گیند باجو کا ہاتھ پہلے سے ہی سیٹ ہے تو آج دوستو کہیں نہ کہیں پاکستان کو بڑا فائدہ ملنے والا ہے اسی چیز کا بھارت خلاف ایتی ہاسک جیت سے بھیان کے شروعات کرنے والے پاکستان کی ٹیم اجے نجر پر رہے گی اور نیوزلینڈ تتھا افغانستان کے خلاف وشم حالات میں جیت درج کر کے ززوہ پہلے ہی دکھا چکی ہے اب ٹورنمنٹ کے سب سے سروچ سکورر بابر آزم کی اگوائے میں پاکستان کی ٹیم کافی مجبوط ہے بابر چار اردشت تک جڑ چکے ہیں اور ٹیم کو ان سے ایک بار پھر اچھے پرفرمنس کی امید ہوگی آسٹریلیا کا گیند باجو حالکہ ان کی چنوٹی کے لئے پوری طریقے سے تیار ہوگا اور کسی بھی گلتی کا فائدہ اٹھانا چاہے گا بابر اور محمد رزوان کی سلا میں جوڑی اگر وفل رہتی ہے تو پاکستان کے پاس میڈل اوڈر میں کوئی میچ بھی جیتا ہیں کئی میچ بھی جیتا ہیں جس سے لمبے چھکے جڑنے والے آسی فلی اور انوبھوی ایکس شوئے ملک جن کا ہم دم پچھلے مقابلے میں ہی محمد حفیظ کو بھی نہیں بھول سکتے سب ہی لئے میں ہیں تو وہیں بات کرے دوستو کس طریقے سے آسٹریلیا کے پاس جو سیزلوڈ مشل اسٹارک پیٹ کمینز کی موجودگی والا بہت مجبوط گیند باجی آکرمنا ہے تو یعنی کہ آج کا مقابلہ بہت مجبوط اور کہہ سکتے ہیں کہ دھماکے دار ہونے والا ہے دونوں ٹیموں کے اگر پلینگ لیون پر نظر دوڑا ہے کہ یہاں پر کیا کچھ بدلاؤ کیا اترنا چاہے گی پاکستان اپنی اجی بڑھت کے باوجود بھی تو دوستو نظرے یہ کہتی ہیں اور ٹیم کی جو اپ ڈیٹ یہ کہتی ہے کہ ہاں پر پرو بیبل پلینگ لیون دوستو سب سے پہلے ہاں بات کریں پاکستان کی تو وہیں محمد رزوان بابا رازم فکر زمان حفیظ شویب ملک آسی فلی عماد وسیم شاداب خان حسن علی حاری سروف شاہین افریدی دیکھنے کو ملیں گے وہیں پاکستان کے علاوہ ڈیویڈ وونر کی بات کریں ان کی ٹیم کیعنی آسٹیلیا کی تو ڈیویڈ وونر ایرن فنچ کپتان مچل ماش اسٹیب سیمیت گلین میکسویل مارکس اسٹوینیس میٹیو ویڈ پیٹ کامیس میچل سٹارک ایڈم زامپ اور جوس ہیزر وٹ کی دھماکے دار پلینگ لیون نظر آ سکتی ہے تو کل ملا کر یہ مقابلہ دھماکے دار ہونے والا ہے گیارہ نومبر کی تاریخ اتحاس کی پندوں میں درج ہونے والی ہے پاکستان دوستو اس مقابلے میں اسٹریلیا کا سامنا کرے گی شام ساڑھے سات بجے یہ مقابلہ ہوگا شروع دوبائی کی میدان سے آپ سبھی کو لائیو دیکھنے کو ملے گا تو دوستو یہاں پر ٹوس دوبائی کا میدان کا یہ کہتا ہے کہ 95% چانسز اسی ٹیم کی ہوتے ہیں جو ٹوس جیت کر پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے یعنی چیز کرنا پسند کرتا اسی ٹیم کی ہاں پر جیت نظر آتی ہے تو ٹوس کافی اہم ہونے والا ہے لیکن اسی میدان پر پاکستان نے کئی مقابلے بھی ڈیفینڈ کیے ہیں تو ان کی پاس دوستو یہاں پر دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں بڑھت کا موقع ہے بڑھت گھٹت کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے میچ میں ہم نے کل نیوزیلینڈ ورسس انگلینڈ میں دیکھا کس طریقے سے نیوزیلینڈ کے بلے باجی نے آخری میں پاسا پلٹ کر انگلینڈ کو ہار کا سوا چکھایا اور فائنل میں پہلے سے ہی کسی ایک ٹیم کا انتظار کر رہی ہے آسٹریلیا یا پاکستان کونسی ہونے والے ہیں کومنٹ کر کے جرور بتائے گا نیکسٹ نین سپورٹس کی ریپورٹ